عاشق کی قلب چکے آئے تکی لکھدائے کے لکھ روز تو میں سردار شاہ پڑ سے جا کے روئی میری دعا بچاں اور تروں جدا پیرا باہاں نے میں چھی آگلے ہو بڑکیوں نے گھنک دے گناہ بچاں اور تروں جدا پیرا باہاں نے میں چھی آئے اور بڑکیوں نے گھنک دے کناہ بچاں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے 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 کہ لوگوں جبریلِ امین آگیا انہوں نے آتیا یوسف اپنی عوال چکی رہا ہے تیری عوال تھی عرشت حرم بھی روا دیتا تیری عوال تھی آنی ملائکہ تھی یہ بچی کا گڑھا دیتی آنی اگر اجازت ہوئے کہ میں تلے اللہ پاس ہمتے نہ کر دے تو اتے اللہ تلے نہ کر دے حضرت یوسف نے کوئی گل کی تھی فرمایا میرا رب بڑا حلیب میرا رب بڑا کریم ہے جلدی نہ کر اتنی گل کریں تو حضرت یوسف نے ایک گل کی تھی جبریلِ امین نے اپنا پر ماریا جی میں پر ماریا ہک دم توفان گیا اٹھے بالکل اندھیرہ چھا گیا سارے لوگ ایران ہو گئے کوئی دوئے روپے چاند بستے تیار نہیں بالکل اندھیرہ گیڑا کافردہ سردار آ رہا اسا کہت کے کی معاملہ میں بڑی باری تھول گیا آج تا کہ جب معاملہ نہیں ہویا جلدی بولو کہ معاملہ ہویا کہ کڑڑڑ ہوئی انہوں نے کہا جلدی بولا کے لئے یوسف آگئے اور سردار نے آگئے یوسف جب بدلہ لینا چاہنا تھے بدلہ لینا ہے جب معاف کرنا چاہنا تھے معاف کرتے جب میں بدعا کیتے انجھے دعا کرتے حضرت یوسف نے فرمایا جاؤں میں رحمتی ذات و استماف کر رحمتی رضا و استماف کی حضرت یعبی معافی دولہ پر نکلے سارا اندھیرہ چھٹ گیا سارا اندھیرہ چھٹ گیا کافلہ گروانہ ہوئے اور حضرت یعقوب نبی آپ نے بیٹے دیں جو دائیز زارو قطار زارو قطار رو رہے جس میں نے آپ زارو قطار روئے لیں ایک دن دن انہوں سارے بنامہ نے صلاح کی تھی کہ بابا ساٹا مطمئن نہیں پہوں بھونے نہیں کرو کوئی بھیڑیا لے جائیے نب کے اوہ جا کے بابیدی بارگاہ پیش کر یہ آنکھ یہ ہے کہ اے وہ بھیڑیا جس تو ہٹے پتر مکھا دا توجہ ہے نا درات جس میں نے اتنی گال ہوئی نا ایک بھیڑیا جا رہا سارے بنامہ نے کال کے اس بھیڑیا نو پکڑیا پکڑ کے جنا میں یعقوب نبی کو لے کے آئے نا کہ آ کے آ ابا جان اے اوہ بھیڑیا جس تو ہٹے یوسف نکھا دا اے اوہ بھیڑیا جس تو ہٹے یوسف نکھا دا جس میں نے اتنی گال ہوئی نا حضرت یعقوب نے فرمایا بھیڑیا نو ذرا میرے نیڑے ہیں پکڑ نہیں آر کتے دور کرو آؤ نا میرے محمال بھائیو جنابی یوسفな نبی نا دی والد کرامی عقوب نبی آپ نے گون جتوں پھیڑیا پایا آپ نے پھیڑیا پایا قریب آجاو قریب آجاو کیوں کہ لگ گئی چوٹی محبت موسیقی 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 کہتے ہیں ملے کتنی ہی کل ہوئی ہے اس پھیڑیے کے آپ نے راب کو زبان مانگی ہے پھیڑیے کے راب کو بیٹھے اور ٹوڑ گئے ہو راب کو زبان مانگی فرمایا مولا یہ زبان نے ترے نبی نالگال کرنا ترے نبی نالگال کرنا چاہتا جس پہلے پھیڑیے نے راب کو زبان مانگی میرے کریم آنکھا دے بلا مو اس پھیڑیے نے آکھا دے ابوب نبی میں کون اللہ کھوٹے پوچھا تو کون اللہ نے ساڑے دیتے نبیہ دے گوشتوں آرام کر چھے جس میں نے زمین تی بٹی تے آرام نبیہ دے جس میں نے کھاوے دیتے سی کون ہوں گیا جس میں نے اتنی کہا لوئی نے فرمایا کہ بار تو کدے جا رہے ہیں تو تینب کی قیمے لے گیا اس میں نے اس پیڑیے نے آکھیا کہ اللہ دے نبی یاکو میرا ہم بھائی گھوم گیا جیڑا بیسر دیلان کے چلے گا تو میں اپنے اس پیر منتلاش باستے نکلے آم میں اسی رام دے وچہ سے پڑے پترہ نے منہ نب لیا نب کے پڑے 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 لیا اے اللہ دے نبیہ میں کون ہونا جیتو دل نے تصنی لے لو میں پڑے پتروں نے نہیں کھانا حضرت یعقوب نبیہ نو یقین ہو گیا کہ میرے پترہ نے میرے نال دھوکہ کیتا میرے پترہ نے میرے نال فراغ کیتا آپ فکرون لگ پہ دن گدر دے گئے گدر دے گئے شام گا ٹائم ہویا کافلہ مصر دے بازار دے مصر دے بازار اتھو دا عزیز مصر جدہ نام البلید بن ریان اور ایک روایت بچ ریان بن بلید دوے نام کے روایتہ دے در موجود نے وہ مصر دے در بازار دے در گئے ایٹر سونا جوان بیٹھیا انہیں دل نے سوچیا ساڑے پتر کوئی نہیں چلو پتر بنا کر آنے کیس اور یاد رکھو ساڑے نبی دی ڈیڈی شریعت دے اے دے بیچ کسی نے تُسی پتر پڑھا آنے کی نا اور اکسا اے دے مو بولے بیٹھے ہون دن سرکار نے منا فرمایا کہ انہوں نے باپ پا دے نان علکو کالیا کرو اے دے نہیں جے تُو گو دے سلام ہی کسی دا پتر دے او دا نا ہی تبدیل کردے مجھے پیو دا نہیں سرکار نے فرمایا کہ اے دے دے نا مو بولے بیٹھے انہوں نے تو مصر دے اندر وہ عزید مصر گیا اور ایک رویہ دیچے کہ اس عزید مصر دا ایک عزید انہیں خریدیا ہون حضرت یوسف علیہ السلام آپ انہوں نے خرید لیا خرید کی جس میں اکھار لے کے آئینا کہ اس تیمی بھی آ جیدہ نا زلیفہ درہ اچھی آواز نا لکھو شوائد جیدہ نا کیا زلیفہ جیدہ نا کیا انہیں زلیفہ نوا کیا کہ ادھا بڑا خیال کریں ادھا بڑی تعظیم کریں ایک بڑا نیک جڑا ہے جس میں لے اتنی قائل ہوئی اور یہ عزید مصر نے بڑی محبت میں نام جنابی یوسف علیہ نبی کے نام پالیا جس میں لے حضرت یوسف علیہ نبی کے نام آپ جوان ہو گئے تو حضرت زلیفہ آپ دے حسر دی جھال نا چھان سکیں تمجبہ ہے نا حضرت آپ دے حسر دی جھال نا چھان سکیں جس میں لے اتنی قائل ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ نبی کے نام عاشق ہو گئی ایک دن انہوں نے کی کم کی تا عزید مصر کو ہر کوئی نام اللہ در قرآن بیان کر دے اس نے حضرت یوسف علیہ نبی ایک برائی ندابر دی تھی اور اس نے سات دروازے بند کر دی کتنے دروازے سات کمریاں دے دروازے بند کر دی اگلے کمری چھ لے گئے تو بیٹ پہ آنے یوسف میری حاجت پوری کر دی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہی خاف اللہ میں اللہ تکرمہ صرف مجیہ بارنا اور یاد کو کہ کدھی زندگی چھ تسی حضرت یوسف علیہ السلام دے بارج پڑھو نا سورہ یوسف یقین کرو انسان میں پتہ نہیں کتنے سوالوں دے جواب آلے گا کیونکہ سبر دے بیچ باق دامنی اے دے بیچ استقامت اے دے بیچ حوصلہ اے دے بیچ ساری چیزہ سانگلپ دیا ہے اور اسی بار سے اللہ نے قرآن کروایا کہ آہ سب انہوں کے ساتھ سارے کیسے ہیں جو سب دو اچھا کیسا اللہ کے یوسف علیہ نبی کے نام کہ جس میں اندر لے گئی نام کہ کونے برائی ددا بنی تھی قربان جواں یاد رکھو جڑا اللہ کا نبی ہوں گا ہے اوہ گناہ مت ہو اوہ 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 ہو سکتا نہیں انہیں نے شرکیا ہے کہ نبی قدی بھی گناہگار نہیں ہو سکتا جس میں انہیں دعوت دیتی نا برائی دی حضرت یوسف العالمی یہ نا آپ نے فرمایا کہ میں نوڑا لگ جائے پھر اس نے حضرت یوسف تے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی گناہ دے تے سب تھی کرنے دی کوشش کی تھی جو کہ آپ گناہ دے ماتا آتا آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں جدو جناب یوسف خلا نبی یوسف آپ کو درائی دعوت دی گئی لیکن ہم نے خرمایا انی نی آخا خلا اوہ پھس گئی جان شکر جان دے اوہ جنے بیل دے دے جنے جنے اوہ نا اوہ محНе موسیقی 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 ارادہ کریں وہ نقید صدا ہونی چاہیے وہ کہہ رسکتنا چاہیے ہیں ایچھے علامہ غلام رسول صحیحیٰ شاہب نے بڑا سونا چھوڑا لکھا ہے یہ اجازت ہوئے تھے آپ نے بھرمایا انہوں نے بھی تیار سکتی آکے ایدہ سارتا ہم کو جدا کر چٹو جڑا کوڑے بیوی نہ لے ارکت کریں پر علامہ غلام رسول صحیحیٰ شاہب نے فرمایا کہ جیڑے محب ہوتے ہیں وہ اپنے معبول دے تقلیم بھی بندہ آج نہیں کر سکتے اور وہ بندہ کی قید بھی تقلیم پر پروس نہ لو کھاٹے وہ نے آگیا کہ وہ کی صدا قید ہونی چاہیتی جس میں نے اتنی گل ہوئی نا حضرت یوسف نے سارا واقعہ حضرت یوسف نے بیان کیتا فرمایا ابو میرا مالک کے تیرے کھاٹے انگر میں پلے آپ پڑے آپ اے معاملہ اس میں لے حضرت یوسف نے آگی دیا کہ یوسف نے کیوں کی رڑا قیارت مند بندہ انگروں گالوں چھپوڑوں دی کوئشش کرتا انہیں ہم نے آج یوسف اس گالوں گانڈ دیا اس گالوں گانڈ دیا تو زلیخانو آگیا تو بھی توبہ کرتا لیکن زلیخانو آپ نے بھی ایم چھپوڑا اس میں لے کے ایک نکہ دیا بچہوں نے گوائی دی تھی اور یوسف نے گوائی دی تھی انہیں آنا وہ سمجھو ایند رہا دی انہیں آگیاں کہیں کرو کمیل چیک کرو جے اگر کمیل اب کو پھٹی ہوگی ہے تو پھر معذباللہ کہ زلیخانو سچی ہے تو یوسف علانبی اینا جھوٹے دیں کہ اگر کمیل پھٹی ہوگی ہے پھر زلیخانو جھوٹی ہے تو یوسف سچا جس میں کمیل پھٹی ہوگی کمیل پھٹی ہوگی علمان نے لکھیا کہ ایک حضرت عیسیٰ بچ پر اچھ پولے آن کہ ایک جرائیت شاہد ساروں وقت نہیں وہ دی دوائی بھی ایک نکے جے بچے نے دی تھی ایک حضرت یوسف انہیں دوائی بھی ایک نکے جے بچے نے دی تھی جس میں لے دیکھیا گیا اس میں لے حضرت عیسیٰ بسر مجھدین ہو گیا کہ ساری کارستانی زلیخہ دیئے یوسف اس کو آگے حضرت یوسف انکہ اندر سوٹ دیتا گیا انشاءاللہ اگلا موضوع انگلے جمعہ بیان کرنگے دعا ہے اللہ کریم بڑی میری آزی